اور اس کی عرص کی ماہیت اور حقیقت کو جان لیجئے کہ دیکھیں جب کسی کی وفات کو ایک سال پورا ہو جاتا ہے تو اگر اس کے اب عیسال سواب کے لیے احتمام کیا جائے اگر وہ عام شخص ہے تو اس کو برسی کا نام دیتے ہیں اور اگر وہ کوئی معظم شخصیت ہوتی ہیں جیسے اللہ کے ولی ہیں کوئی عالم ہیں کوئی مفتی ہیں تو اسے عدباً عرص کا نام دیا جاتا ہے تو گویا کہ عرص سالانہ ایک ایسی تقریب کا نام ہے جو کسی بزرگ کے عیسال سواب کے لیے منعقد کی جائے تو اس کی شرعی حیثیت کوئی فرض یا واجب کی نہیں ہے اگر واقعی اس میں قوائد شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے یعنی اس میں کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے اور اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے کہ یہ فرض یا واجب ہے تو اس کی شرعی حیثیت ایک مستحب کی ہوگی کہ یہ بہت اچھا ہے کہ ایک سال کے اندر لوگ آکے جمع ہو کر قرآن پاک اجتماعی طور پر پڑھ رہے ہیں ذکر الہی کر رہے ہیں تو جتنا اجتماعی عبادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب اور مطلوب ہے اس لئے نمازوں کی جماعت کو واجب قرار دیا اس لئے جمعہ کی اندر گیدرنگ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کو محبوب اور مطلوب رکھا ہے تو یہ اس کو میں نے اس لئے کہا کہ شریعت نے چونکہ براہ راست اس کا حکم نہیں دیا لیکن منع بھی نہیں فرمایا تو بہت بہتر ہے کہ اگر سال میں کچھ لوگ جمع ہو کر اس سال ثواب کا احتمام کریں اور اس میں منکرات شرعیہ سے بچیں ہر شرعیہ سے جو برائیاں ہیں اس سے محفوظ رہیں تو اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس کو مستحف پرار دیا جائے گا یہ تو ہے عرس کی شرعی حیثیت اب یہ جو اس کی تقریبات ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے یہ تو پھر ہر جو تقریب کی جا رہی ہے اور اس میں جو جو رسومات ادا کی جا رہی ہیں ان پہ علید علیدہ کلام کرنا پڑے گا ہر چیز کو دیکھا جائے گا کہ علید علیدہ کیا ہے وہ چیز کیا ہے اور پھر اس پہ فی نفسی ہی اس کا حکم کیا ہے اور جس انداز سے لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس کا حکم کیا ہے یہ الگ الگ ہوتا ہے بعض اوقات مثال کے طور پر بزرگ کے نام پر کھانا کھلانا مثال کے طور پر اللہ کی رزا کیلئے کھانا کھلایا جائے اور نیت یہ ہو کہ یہ کھانا اس کا ثواب فلان بزرگ کو پہنچ جائے اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے جسے کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی والدہ کے عیسال ثواب کے لئے کونہ خدوایا اور قصد و ارادہ یہ تھا کہ لوگ پانی پیئیں اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے اسی طرح اگر کھانا پکا کے بزرگ کے نام پر کھلایا جائے نام پر کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بزرگ کے نام پر وہ کہ بزرگ کی رزا کے لئے اللہ کی رزا کے لئے ہوگا اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے ہوگا غرض صرف اتنی ہو اگر نیت اتنی ہے کہ اس کا ثواب فلان بزرگ کو پہنچ جائے تو حرج نہیں یہ تو ایک صحیح ہے فی نفسی صحیح عمل ہے لیکن اگر کوئی اس طرح کرے کہ اس میں مخصوص چاول ہی ہونا چاہیے مخصوص مقدار میں ہونا چاہیے مخصوص جگہ پر کھائیں مخصوص لوگ کھائیں دوسرے لوگ نہیں کھا سکتے اس طرح کی قیودات اپنے پاس سے لگا دی جائیں تو یہ غلط ہوگا خلاص کلام یہ ہے کہ اب ان پوری تفصیلات کا جواب دینا اس مختصر سے موقع پر بہت مشکل ہے اس کے لئے جو بھی سائل سوال کرنا چاہتا ہے وہ پرٹیکولر کسی رسم کے بارے میں بتائے کہ یہ رسم ہے اور اس انداز سے اختیار کی جاتی ہے اب اس کی شرح حیثیت کیا ہے تو انشاءاللہ ہم بتا سکتے ہیں کیونکہ جتنے مزارات ہیں ادھر رہنے والے افراد اپنے اپنے انداز سے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں ان میں سے بعض تقریبات تو مستحسن ہیں بہت اچھی ہیں لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جاہل قسم کے لوگ آگے ہوتے ہیں اور وہ ایسی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں جو شرعین قابلِ گریف ممنوع ہوتی ہیں اور قابلِ گریف بھی ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر میں نے کئی جگہ یہ دیکھا کہ چادر چڑھائی جاتی ہے اور اس طرح کی چادر ہوتی ہے کہ اس پر آیاتِ قرآنیہ لکھی ہوتی ہیں اب وہ آیاتِ قرآنیہ والی چادریں لوگ چڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کہ وہ ریشم کسی ایک تو چادر ہوتی ہے ایک کے اوپر جب دوسری آتی ہے تو رکتی نہیں ہے فسل کے گرتی ہے اور جو شخص وہ چادریں وصول کر رہا ہوتا یہ چادریں فسل فسل کے اس کے قدموں میں گر رہے ہوتی ہیں بلکہ میں نے اپنے آنکھوں سے خود یہ دیکھا وہ کبھی ان پر چڑھ بھی جاتا ہے اب آیاتِ القرصی اگر ایک چادر پر لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر وہ شخص چڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے جی کسرت سے لوگ دینے رش ہے اب میں کیا کروں وہ زیادہ چادریں آ رہی ہیں تو میرا علیہم شاید چڑھنا اس پر جائز ہو جائے گا یہ تو میدانِ معاشر میں جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر چڑھنا اس کے لئے کیا حکم رکھتا تھا درجہ رکھتا تھا یہ تو حدِ کفر تک چیز پہنچ جائے گی اس طرح کی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جوش میں اور شریعت کی طرف توجہ نہ کرنے کی بنا پر انسان کر بیٹھتا ہے اور شدید قسم کا گناہ گار ہو جاتا ہے اس لئے میں آپ سے گزارش کر رہے ہیں جس سائل نے بھی سوال کیا ہے جس پرٹیکلر چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں ہمیں بتائیں کیونکہ تفصیل بہت ہے کارنامے بڑے ہو رہے ہیں اس دنیا کے اندر اور ہر کارنامہ جو ہے وہ مستحسن نہیں ہوتا اس میں بہت شدید آخرت کے نقصان کا اندیشہ بھی ہے اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس قسم کے جو تصوف سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں کہ علماء اسلام کو اپنا مخالف نہ سمجھیں مفتیان کرام کو ایک الگ مخلوق تصور نہ کریں ان سے رابطہ منقتے نہ کریں ورنہ یاد رکھئے جو قبر میں صاحب مزار لیٹے ہیں وہ بھی ایک علم اور مفتی ہیں علماء سے نفرت کا مطلب علماء سے ہدایت قبول نہ کرنے کا مطلب پھر بعض وقت گمراہی کی طرح بڑھنا ہوتا ہے جس سے صاحب مزار بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اگر آپ سمجھ لیں کہ شاید وہ ہمارے عمل سے خوش ہوں گے وہ بھی نفرت فرمائیں گے اس لئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رزہ کی خاطر شریعت پر چلنے والے لوگ تھے تب یہ مقام پایا ہے یہ نہیں کہ وہ ہر قسم کی خرافات کو جائز قرار دے دیں وہ خود اس کو ناپسند فرمائیں گے اس لئے ہماری گزارشیں کے ناراض ہوئے بغیر ہر متولی کو چاہیے کہ وہ جن رسومات کے انقاط کرنا چاہتا ہے اس کی جمیر تفاصیل علماء اور مفتیانے کے نام سے معلوم کر لیں اور اس کے مطابق وہ کریں اس میں کوئی شرم و جھجک کی بات نہیں ہے کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے اور پھر لوگوں کو اس کا مکلف بنائیں کہ اس طریقے سے آپ کو رسم ادا کرنی ہے کوئی ناجائز کام نہیں ہوگا انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اور بزرگوں کا بڑا فیض بھی حاصل ہوگا